بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے دیفرنس امانگ اجوکیشن، ٹیچنگ اینڈ لرننگ یہ تینوں ٹرمز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں ان کی ڈیفنیشنز بھی مختلف ہیں تینوں کی ڈیفنیشنز مختلف ہیں ہم سب سے پہلے ان کی ڈیفنیشن کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ان تینوں میں جو فرق ہے اس کو جاننا کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیچنگ کی آجیز ہے ٹیچنگ ایک ایسے پروسس کا نام ہے جس میں نالج کو منتقل کیا جاتا ہے کسی دوسرے میں نالج کو منتقل کیا جاتا ہے اور مختلف طرح کے کاموں کو ڈنگ سے کرنے کے طریقے پروسس سکھا جاتے ہیں اسی طرح لرننگ ہے لرننگ کیا ہوتی ہے لرننگ is a modification of behavior through experience لرننگ behavior میں تبدلی کا نام ہے یعنی رویے میں تبدلی کا نام ہے ہم پورے زنگی مختلف طریقوں سے مختلف تجربات سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لرننگ کر رہے ہوتے ہیں فارملٹی کے سے نن فارملٹی کے سے ہم مختلف طرح سے ہم لرننگ کر رہے ہوتے ہیں پوری زنگی تاہیات ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں پیداش سے لے کے مو تک ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ جو لرننگ ہوتی ہے یہ positive بھی ہو سکتی ہے اور negative بھی ہو سکتی ہے positive کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے مہاشرے میں اپنے society میں ہم لوگوں سے اچھے تلقات قائم کریں ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں یہ آگئی positive change اب negative change کیا ہے negative change بھی اسی طرح ہے کہ ہم ہمارا رویہ اس طرح تبدیل ہو جائے کہ ہم لوگوں سے اچھے تلقات قائم نہ کر سکیں ہم لوگوں سے اچھا رویہ نہ رکھ سکیں ہم ان کو تنگ کریں ہم ان سے ہر بات پر لرننا جنگنا شروع کر دیں یہ آگئی negative change negative change بھی ہو سکتی ہے لرننگ کے بعد اور positive change بھی ہو سکتی ہے اور جو میٹر کرتی ہے لرننگ کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہماری جو change ہے ہمارے جو رویہ میں تبدیل آئے وہ positive change آئے اس کے بعد ہے education education کس کو کہا جاتا ہے the process of receiving, giving, receiving or giving systematic instruction especially at a school or university education ایک بڑے process کا نام ہے جس میں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں teaching بھی ہوتی ہے اس میں learning بھی ہوتی ہے اس میں فرق یہ ہے کہ teaching learning process کو ایک systematic way کے ذریعے چلایا جا رہا ہوتا ہے جس طرح school room میں colleges میں اور universities میں ایک system کے اطاعت پورے نظام کو run کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں staff بھی ہوتا ہے اس میں classroom ہوتے ہیں اس میں students ہوتے ہیں اور مختلف time میں اس کے میں time میں مختلف periods ہوتے ہیں مختلف classes ہوتی ہیں یعنی کہ ایک proper system کے اطاعت ایک proper system کو handle کیا جا رہا ہوتا ہے جب بھی ایک پراپر نظام کی اطاعت ایک systematic way کے ذریعے کیسی جگہ learning بھی ہو teaching بھی ہو تو اس کو ہم کہیں گے education یہ education teaching اور learning کی میں نے definition تو explain کر دی اس کے بعد ان کا difference دیکھتے ہیں difference کے لیے میں اس ویڈیو کے last پہ ایک image شیئر کر دوں گا جس میں column کے ذریعے آپ کو یہ difference بتایا جائے گا کہ teaching میں کیا چیز ہے learning میں کیا چیز ہے اور اس میں difference کیا ہے اور اس طرح education میں کیا ہے تو